بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل جھنگ رنگ تو میں ہاں انصر خان بلوچ ناظرین آج جی ساڑھے نال جڑی شخصیت موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر کاشف سلطان صاحب پاکستان دے چاند ٹاپ نیورو سرجنس دے وچ انہ دا شمار ہوندے جناہ ہسپیٹل لاہور دے وچ اپنے فرائے سار انجام دے رہے ہیں ناظرین جدو انہ نے ویکیا کہ تحصیل احمد پورسیال دے وچ صحت دے مسائل انتہائی گھنبیر شکل افتیار کر چکے تا انہ نے ہنگامی بنیاد دے ایک ٹیم بنائی جس طرح انہ نے رکھا ٹیم ہیلتھ ایمرجنسی احمد پورسیال ناظرین اس ٹیم نے ہنگامی بنیاد دے تحصیل احمد پورسیال دی ساری یونین کونسل دے وچ ہیپٹائٹس دے ٹیسٹ کرنے فیصلہ کیتا اور انہ نے اے فیصلہ کیتا سب تو پہلے گھن مارا جا میوسیپل کمیٹی دے وچے لوگان دے ہیپٹائٹس ٹیسٹ کیتے جاسن کیونکہ ساڑھی جڑی تحصیل احمد پورسیال ہے اس دے وچے ہیپٹائٹس دی جڑی شرع ہے تقریباً چالی فیصد دے قریب ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محترم جناب صاحب زادہ کاشر سلطان صاحب ساڑنال آج موجود ہیں جڑے ٹیم ہیلتھ ایمرجنسی دے سر براہن اس ٹیم نو لیڈ کر رہے ہیں انہ دنال گفتگو کر دے ہیں انصر خان سب تو پہلے تھے توڑا بہت شکریہ کہ تساہی اس ٹیم ہیلتھ ایمرجنسی نو اہمیت دی تھی کیونکہ صحافیاں دے ہیلپ دے بغیر عوام الناس تک اپنی آواز پون چامنا آج دے دوریج آلموسٹ نممکن میں بہت شکر گزارا توڑا اللہ توڑا نو اس واسطے جزائے خیر عطا فرمائے دیکھو احمد پرسیال دی سیلیکشن میں اس مٹی توں میں جھانگ دی مٹی توں ہاں اور جھانگ دی مٹی تے میں فخر میں ہور تک اپنی تعلیم اور اپنے باقی معاملات لگا رہی ہیں اور جس ٹیم میں وکھا ہے کہ میں اپنے کریئر نو ایک خاص لیبل تے لے جا چکا اس دوبارے میں فیصلہ کیتا کہ میں وکھا کہ میری مٹی دے لوگاں دے کے حالات یہ تھی ایسا ایک کچھ ویل فیر ارگنیزیشنز دی مدد نال دس ہزار لوگاں دے بلڈ ٹیسٹ کیتے ہیپٹائٹس دے والے نال جاندے اراؤنڈ فورٹی پرسنٹ ٹیسٹ پوزٹیو اور ظاہر ہے وہ بڑا بڑا الارمیں گئی کہ تواڑی عبادی دا ہر دس ہی چون چار بندے ہیپٹائٹس بی یا سی دا شکار ہیں اور اے اس تو زیادہ برے حالات اس تو زیادہ برے حالات تے بلوچستان دے بھی نہیں پھر میں ویکھا کہ جی گورنمنٹ اس دے بہت کم کر رہی ہے گورنمنٹ دا ہیپٹائٹس کنٹرول پروگرام آل آور دا پنجاب آلریڈی چل رہے ہیں لیکن انفرسنٹلی ساڑھی دور دراز تحصیل ہونے دی وجہ توں لوگاں اچھ شعور اور آگاہی دی کمی اس حوالے نال اس آگاہی دو دی کمی نو بیکھتے ہوئے میں اے فیصلہ کیتا کہ گورنمنٹ دے ہی پروگرام تو ہیلپ لئی بنجے اور اسا اپنی ایک ٹیم ڈیولپ کر کے دور ٹو دور جا کے ہیپٹائٹس دی آگاہی دے ہوں اور انہوں دے ٹیسٹ کراؤں جنن لوگاں دے ٹیسٹ پوزیٹیو آن دن انہوں دے پی سی آر واسدے فنڈز کٹھے کروں اور انہوں کو پی سی آر کرا کے اور اس دو بعد انہوں پری اف کاؤس دوائی انہوں دے گھر دی دہلیز تک پہنچائی بنجے کیونکہ ایک ایسی بیماری ہے جیڑی اس سٹیج تے اگر کنٹرول کر لئی بنجے تے بندہ بلکل ٹھیک ہو جاندہ ہے نا خیال کیتا جاوے تے لیور سروسس اور لیور فیلیر اور اس دا علاج کروڑا روپے نال ہوندہ ہے اور پاکستان ایک قد ادارے دے بجائے علاوہ کی تے ہوو ہی نہیں ریا انڈیا اور چانچ ہو رہے ہیں اور بڑا مشکل ہے اگر خدا نہ خواستہ اس چیز کو اگنور کیتا گیا تے ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے اور میں اس فستہ انیشیٹیو لیا ہے کہ میرے انیشیٹیو تو بعد میں امید کردہ کہ بھور لوگ بھی سامنے آسن اس مشن نو لیک کے گے چلسن اور ہیپٹائیٹس کنٹرول کوشش کرسوں کہ اگلے ڈیڈ تو دو سالچ جانگی چون انہوں ایرائیڈکیٹ کرنے دی کوشش کرنے انسر فان صاحب بہت اچھا سوال ہے میں جس طرح پہلے بھی منشن کیتے ہیں کہ حکومت دا اس تے بہت زیادہ فوکس ہے حکومت نے آل آور دا پنجاب ہیپٹائیٹس کنٹرول پروگرام شروع کیتا ہویا ہے ایشوئے ہیں کہ آر ایچ سیز یا بیسک ہیلتھ یونیٹس یا تحصیل ایڈ کوارٹر ہسپیٹلز لوگ عام طورتے جاندے ہی نہیں انہوں پتہ بھی چل جاوے کوئی دورو پوسٹل پڑھ کے تیگے چلے جاندے آگاہی دی کمی دی وجہ دے حکومت کو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ حکومت ہر تحصیل لیول تے ٹیمہ تیار کر کے اور لوگاں دے گھر گھر جا کے آگاہی دے وے اسا اگر آر ایچ سید اندر آکھ سو تو لوگ پھر بھی گھٹا سن ساٹھے لوگاں دے اپنا ایک اٹریک کرن دا ایک خاص طریق ہے میں ایک ہی تے کہ میں ٹیسٹ کٹس گورنمنٹ کو لے سا کچھ آپ خرید سا اس تو بات پی سی آر دا مسئلہ یہ ہوندہ ہے کہ جڑے لوگ پوزیٹیو آن دن گورنمنٹ دے جڑے پی سی آر اینو ڈیلے بہت زیادہ ہوندن دو دو تین تین مہینے ریزلٹس نہیں آرہے ہوندے پھر لوگ درمیان جو اس چینجو تروٹ جاندن اسا انہوں کیمپ دی سطح تے لوگاں نو کیمپس لاکے موٹیویٹ کر سو اس موٹیویشنل بلڈ ٹیسٹ سو جاسن پی سی آر اٹھے کر میں سو کیمپس اچ اور جس ٹیم لوگاں نو ایک ڈیڈ لائن دیتی جاندی ہے نا کہ جی تین دین دے اندر ایک کام ہو رہے ہیں تے سارے آ جاؤ لوگ جوک در جوک پون جاندن اور اس تو بعد اگر تُساں ویسے آنکھوں کہ یہ ایک فلاں جگہ تیک سہولت موجود ہے لوگاں کیونکہ آگاہی نہیں وہ جاندہ ہی نہیں کوئی مہینے چار بندے چلے گیا ہے تو انہاں ریجسٹر کر کے تو انہاں دے ٹیسٹ کر لنے سانو بقاعدہ اس مسئلے نو نہ صرف ایک سرکاری ہسپتال دے ویچ دس دی تجاوے کے اٹھے کٹس پہین کوئی بھی نہیں آئے گا سانو بقاعدہ اس نو ایک مہم دی ترہ نال جنگل دی آگ دی ترہ گھر گھر تک ایک خبر پھیلاونی ہے کہ ایک اس چیز دے کین اقصانات ہیں آؤ اصلا ایک جگہ تے کیمپ لارے ہیں اٹھے پہنچو سارے ایک اور مسئلہ ہے خاص طورتے جڑے ساڑے دیہاتی علاقے ہوں دیں اس دے وچ اگر کسے بندے نو کسے بھی بیماری دی علامات بھی ظاہر ہو جانے اس وجہ تو بھی ٹیسٹ نہیں کریں دے کہ یار اگر خدا نہ خواستہ اس دے ساڑھا ٹیسٹ پازیٹیو آگیا تسانو جڑی ہے ٹینشن مزید انکریز ہوئی سی مثلا اگر کسے نو شگر دی علامات ہیں تو ٹیسٹ نہیں کروئے دا کہ یار متہ شگر نہ نکل آوے میں نے ٹینشن لاغوئی سی اتحادی علاقے ہیں دے لوگ سار جی اس چیز دوں ایگری نہیں کر دے کہ یعنی اگر انہ دے ویچے ہیپٹیٹس دی علامات بھی ہیں لیکن اس دے باوجود بھی یو ٹیسٹنگ نہیں کروئے دے کہ یار اگر نکل بھی آوے تو میں انہیں دے ٹینشن مزید بھی سی توڑی چارجیڈی ٹیم ہیلتھ ایم ارجنسی اس نو تا پریشانی مشکلات نو سے ان کے لوگ انہوں ٹیسٹنگ کرنا ہو تو ایگری بھی نہیں ہوں دے سی توڑی اس سوال دے اندر توڑی پچھلے سوال پچھلا سوال توڑی اس سوال دا جواب ہے دیکھو اس سے واسطے تیسے نکلے ہیں کہ لوگانو آگاہی اہی چیزے کہ تساں اگر ٹیسٹ کرا کے گھورا رہے ہو کہ پھر علاج کس طرح کروے سوں تو اس سٹیج تے توڑی علاج فری آف کاسٹ ہو رہے ہے اگر تساں انہوں لیٹ کیتا کہ پھر ٹیسٹ کر آمر دا بھی فائدہ نہیں ہونا پھر تساں خدا نہ خود ساں لیور فیلیر ہو گیا دوسرا سوال توڑی آئی کہ لوگ پریشان ہیں اور بیسیکل یہ ہے جواب ہے کہ لوگ دیکھو رہ سیز یا گورنمنٹ دے ادارے ہیں کل اتنے وسائل اتنی افرادی قوت نہیں کہ وہ باقیدہ کمپین چلا سکیں دور ٹو دور اور کدھے کدھے جو میں کوویڈ بستے گورنمنٹ بہت اچھے انیشیٹیوز لیا کمپین چلائی کتنے وسائل لگے گورنمنٹ ہر چیزہ سے نہیں کر سکتی سانو آپ نو اپنے اپنے تحصیلہ یونین کونسل لیول تے اس اگاہی مہم نو آپ چلا منا چاہی دے اور گورنمنٹ اس پروجیکٹ نو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہی دے سب تسی تے خود لاہور دے بیش جنا آر سپیٹل دے بیش ہوندے ہو تسی تے اس کمپین نو سا لانچ کر رہے ہو کیا توڑے کنو کوئی پراپر ٹیم ہے جڑی تسو ٹیم دی گال کیتی ہے جی ٹیم الحمدللہ ساڑی کٹھی ومن شروع ہو گئی اس احمد قرسیال دی بہت برجستہ شخصیات ساڑی ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں قاسم علی خان سیال صاحب ہیں عمران میدی صاحب ہیں رانا صاحبان رانا شاہد رانا خالد جڑے آلریڈی بڑی ہیں اچھی ہیں ویل فیر تنظیمہ چلا رہے ہیں متعدد ویل فیر تنظیمہ میرے نا لبیک آکھ ہیں اور ٹیم ہیلتھ ایمرجنسی دا نا دی مالکن میں اس ٹیم ایمرجنسی دا خادمہ اور اس سارے میرے نا لبیک آل شامل ہیں گر مراجع یوت کمیٹی وی اس دویچ ہے لنگا اسوسییشن ہے جذبہ ویل فیر ہے اور قاسم علی خان سیال صاحب دی مددگار ارگنائزیشن ہے باجوا صاحب زفر باجوا صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے ایسی شخصیت ان کے جیڑی ہمیشہ غریب لوگان دی مستحق لوگان دی ہمیشہ بڑی خموشی نو خدمت کر دے رہے ہیں ہون انہوں بھی ایسا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے بھی سامنے آمین اور کھول کے خدمت کریں تاکہ ہر کسی انہوں پتا لگے کہ انہوں دے خدمت دا جذبہ کتنا ہے ٹیم الحمدللہ میرے کو سفیشنٹ ہے جس نے بڑے ٹیم دی ضرورت ہوئی تے میں پھر جھانگ رہا انہوں ریکویسٹ کر سا کہ آؤ پروگرام کرو ٹیم بڑا ملی ہے سر یہ جڑی توڑے کونو ٹیم ہے انہ دی ویج سر جتنی میمبران ہن انہ دا میڈیکل شعبے دی ویج کوئی ایکسپیرینس کوئی نہیں جبکی جڑی ٹیسٹنگ وغیرہ کرنی ہے لوگان کو انہوں جاؤنے ہیں اس واسطے دا سر کوئی ایک خاص مطلب میڈیکل شعبے دی ویج اس تا تجربہ ہوئے سر یہ ٹیم نے تسی پہرے تربیہ دیوگے یا کوئی توڑے کوئی ہور لوگ ہائر کرو کہ جڑے ٹیسٹنگ وغیرہ کرو جناب یہ جڑا ٹیسٹس اور اس دی میڈیکل ٹیم دا ہے نا قویسچن وہ میرا خیال ہے کہ توڑا سوال بڑا ویلیڈ ہے میرا خیال ہے کہ واحد چیز ہے جن دی شکر ہے الحمدللہ میں کوئی ایسی پریشانی کوئی نہیں کیونکہ میرا ہیلتھ دی شعبے نال تعلق ہے اور میرے بہت سارے ڈاکٹر سٹوڈنٹس ہیں میرے نرسز پیرامیڈکس میری الحمدللہ جھنگ دے اندر ہی پیرامیڈکس اور میڈیکل دی اچھی خاصی ٹیم ہے اور اتھے شفاہ ویلفیر ٹرسٹ دے نانال اتھے شفاہ لیبوٹریز اینڈ پولی کلینک تو ان پتا ہے گرڈ موڑ چوکتے ہیں اور میں اتھے مہینے دو دن آنداویاں خدمت وزتے انہاوی ایک شفاہ ویلفیر ٹرسٹ دے نانال ایک اورگنیزیشن متعارف کروائی ہے جہنے دے اندر ساڑی پوری میڈیکل ٹیم ہے اور میں شفاہ ویلفیر نو ہی ریکویسٹ کیتی ہے کہ انہا دے پیرامیڈکس جڑے ہیں او بلڈ سیمپلنگ وستے اور اس وستے ہو جاسے ہیں ساری جڑے تسی کام کر رہے ہو یہ کدوں تس شروع کر رہے ہو اور کدوں تک جاری رہے گا اور توڑی کی پلاننگز ہیں جتنی بھی تحصیل ہے احمد پورسیال دی یونین کانسلز تک تسی جاؤ گے یا کتوں کتوں تک کے کام کرو جتے جتے تک میرے زلے جھانگ دیاں سرحدہ ہیں میں اتنے اتنے تک جامنے سٹارٹ سار کدوں لے رہے ہو انشاءاللہ سٹارٹ تو ہو چکے پہلا کیمپ کدوں لار پہلا کیمپ انشاءاللہ فروری دے پہلے افتیچ اور گڑھ مراجہ موسپل کمیٹی دا سا انتخاب کیتا ہے سارے ہاں ملکے اور انشاءاللہ پہلے دو تین مہینے شاید پر منت ایک یونین کانسل تے رویے اس تو بعد انشاءاللہ ہر مہینے تین تین چار چار یونین کانسلز نو کور کر دے ہو کوئی ڈیڑھ سال تو دو سال دے اندر انشاءاللہ ویل کمپلیٹ دے جھانگ سر اس تکی پراسس کی ہوندے ہیں مطلب اگر تو اسی ٹیسٹنگ کر دے ہو تے کتنے دن آتو بعد اس تا ریزالٹ آ دیکھو جڑی اتھ سکریننگ ہے اس تا ریزالٹ تو اسے ٹائم آوئیڈ ہے سمپلی بلڈ سیمپل لگنے ہیں اور انہوں سٹرپ تے یوز کرنے ہیں اور سٹرپ اگر پوزیٹیو آن دی ہے سکریننگ پوزیٹیو ہے داس منٹ دے اندر اندھر ریزالٹ آ جامنے ہیں اس تا بعد پی سی آر ہے پی سی آر دا ٹیسٹ چڑھا ہے اتھے ممکن نہیں اوہ بلڈ سیمپل دسا لاہور بھی جویسوں اور اتھو ٹیسٹ ہو کے آسن تقریبا ندج پر پی سی آر تین تو چار ہفتے دا ٹائم لگ دا ہے یعنی ایک یونین کونسل دے اگر سیمپل کٹھے جان دن تے اوہ پھر کٹھے ہی تین چار ہفتے تک واپس آسن پھر دوائی شروع ہو نی ہے جیڑی تین تو چار مینے چلنی ہے اور اس تا بعد لوگ دردے بھی ان کے یار آسنگی اتھے جاوی اتھے ساڑے کون کو پیسے نا لے اللہ میں سو ڈیٹس روپیہ جی دیو پیس دا کوئی ایسی کوئی فیس بغیرہ بھی ہے توڑی ٹوٹلی فری آف کاؤسٹی بڑا اچھا سوال ہے توڑا میں سارے انہوں اگاہ کر دا کہ ہیلتھ امیجنسی ٹیم ہیپیٹائٹس کنٹرول با سے جیڑی خدمت کرنی ہے وہ یا تا گورنمنٹ دے اسنا کٹس جیڑی ہیں وہ آر ایسیز بی ایچیوز تے آلری ڈی اویلیبل ہیں سو انہوں ریکویسٹ کرنی ہے میں ہیلتھ ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام دے سربراہ نال میری دو مہینے پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے انہوں دوبارہ انہوں دے فدمت ہے حاضر ہونے ہیں وہ دے ساڑا کسے قسم دا کوئی نا سان فنڈ کلیکشن اسا کیتی ہے نا ساڑا فنڈ کلیکشن کرن دا اراد آئے اور نہ ہی اس واسطے کسے قسم دی فنڈ دی ضرورت ہے انشاءاللہ ہر چیز پروائیڈڈ ہے گورنمنٹ دا جڑا سسٹم ہے پی سی آر دا او تھوڑا جا پروبلمیٹک آئی ہون تو پہلے میرے تو پہلے جڑے کیم سیتے لگ دے رہن جڑے سکریننگ بھی کیتی ہے اس ٹیم گورنمنٹ دے پی سی آر دی بجائے لوگاں اپنی لیبارٹرییں پی سی آر کیتی ہیں یہ کس وجہ دو پہل دے اس ریزن کی جڑا ہیپٹائٹس بی اور سی ہے بلڈ بورنے بلڈ بورنے اور اس دا مطلب ہے کہ اے سرنج تو نیڈلز تو شیونگ دے اوزار تو یا ہر او چیز جڑی کسے ہک بندے تے استعمال ہو کے دوسرے بندے دے جل دے اندر چلی جاوے اس نال دوسرا جنسی تعلقات نال اگر شوہر نو ہیپٹائٹس بی اے سی پوزیٹیو ہے تو اس تو بیوی نو ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے یا بیوی نو ہے تو انہوں شوہر نو ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے اور ماں تو پیدا ہوں وڑا لے بچے نو یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس وستے بلڈ بورنے اندر کوئی تعلق پانی یا سینیٹیشنل نہیں میں کئی لوگا نو یہ آخ دے سنے کہ اس دن نال فوراں منسلک کر دے ان کی جساڑا سیوری دے سسسٹم اچھا نہیں جیڑا ہیپٹائٹس سیوریجنل پھیل دے اوہ ہیپٹائٹس اے اور ای ہے ٹھیک ہے جیڑے آم طورتیں لمبے نہیں چل دے اوہ موکے تے یرکان ہویا پی جن پی لے یا آخ دے ہو یا پیلا یرکان اوہ ہویا اور بندہ ہویا ٹھیک ہوئند ہے خدا اوہ جی فلمننٹ ہیپٹائٹس ہو سکتا ہے جگردہ فیلیر بھی ہو سکتا ہے لیکن اوہ ایک کرونک بیماری نہیں انہ دو دی ترہ اوہ کالے یرکان نہیں ہے تو سی آدھے پیو اگر کسی انہوں ہیپٹائٹس اے یا سی ہے اوہ اتنا خطرناک نہیں اے اور ای جتنے خطرناک بی اور سی ہیں جی بلکل بی اور سی دے وچو انہ دے وچو کیڑا زیادہ خطرناک دیکھو ہیپٹائٹس بی بہت زیادہ خطرناک ہے بی جیڑا ہے اوہ سبتو بڑا پرابلم ہے کہ اوہ دی سی دے بی خطرناک زیادہ ہے اور سی دے اے کہ ویکسینیشن کوئی نہیں بی دی ویکسینیشن بھی اویلیبل ہے بہرحال دونوں دا اپنی جگہ تے بڑی اہمیت تے دونوں بڑے خطرناک صاحب ایت ہو سکتن سی نا لیور کینسر بہت زیادہ ہون دن بی دے نا لیور فیلیس بہت زیادہ ہون دن اس اس تے اس نو ویکھا ہنے تے دونہ نو کٹھا ہی صحیح آکھا جاندہ ہے کہ کالے یرکان جی ناظین ڈاکٹر صاحب زیادہ کاشر سلطان صاحب دے نال آجا سین جھنگ رنگ کے گفتگو کی تی ایکچولی اے نیورو سرجن ہن جینا ہسپیٹر لاہور دے ویچے لیکن انہ نے جدو ویکھا کہ تحصیل احمد پورسیال دے ویچے ہیپٹائٹس دی صورتحال انتہائی خطرناک ہے انہ نے ہنگامی بنیادہ تے ٹیم ہیلتھ ایمرجنسی احمد پورسیال دے انعقاد کیتا اور فروری دے پہلے ہفتے توں پوری تحصیل احمد پورسیال دے ویچے ہیپٹائٹس دی حوالے دنال کام کر رہے ہیں اگر تو اڈا تعلق تحصیل احمد پورسیال دے کسے بھی علاقے تو ہے تساڑی تو انہوں گزارش اے ہے کہ ہیپٹائٹس نو عام بیماری نہ سمجھو اور اس تا ٹیسٹ کرواؤ اگر خدا نہ خواستہ تو اڈا ٹیسٹ پوزیٹیو ہند ہے اس تا فری آف کاسٹ حکومت دی طرفوں ہی اس تا علاج ہے اور تسی اس علاج نو ضرور کرواؤ ٹیم ہیلتھ ایمرجنسی جڑا ہیپٹائٹس کیمپ سلا رہی ہے مختلف جگہ تے اس ٹیم ہیلتھ ایمرجنسی دا سات دیو تاکہ ہیپٹائٹس جیسی خطرناک بیماری دا اس معاشرے توں ہمیشہ ہواستے ختم کی تجا سکے انصر خان بلوش نو یوٹیوب چینل جنگ رنگ کی اجازت دیو میری دعا ہے اللہ تعالی تُسی تمام نو صحت کاملاتہ فرماوے اور ہر قسم دی پریشانی توں محفوظ رکھے پاکستان واسطے دعا اور پاکستان جو سانا لے سارے واسطے دعا اللہ حافظ